نیوز ایٹی انڈیا چھتوں پر کھڑے تھے دیر رات کا وقت کا باوجود اس کے جو پیار ہے پردھان منطری کے لیے کاشی کے لوگوں کا وہاں سے سانسد ہیں اور کاشی کے جس طرح سے کائے کلپ ہوا ہے اس کو لے کر لوگوں میں بہت خوش ہی ہے اور اپنے نیتا کو اپنے بیچ میں پا کر وہ بہت خوش تھے اس لیے رات کو اپنی گھروں کی چھتوں پر کھڑے ہوئے تھے پیر موڈی نے گھر کے چھت پر کھڑے لوگوں کا ابھی وادن بھی سویکار کیا تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں وار وارنسی دورے پر گجرات کا دورہ کر کے پردھان منطری دیر شام پہنچے وارنسی اور ان کی ایک جھلک پانک لے لوگ بیتاب تھے اور آدھی رات کو جو جو وکاس کارے چل رہے ہیں سڑکوں کا جس طرح سے پورا چینج کیا گیا ہے اس کا ایک طرح سے پردھان منطری نے ایکشن کیا ملکہ منطری یوگی آدھی تنات بھی ان کے ساتھ تھے موڈی وارنسی پہنچے تھے وارنسی میں پی ایم موڈی کا زبردست طریقے سے سوالت کیا گیا ائرپورٹ سے لے کر بریکہ گیسٹ ہاؤس تک قریب پچیس کلومیٹر لمبا روڈ شو پردھان منطری نے کیا باوجود رات ہونے کے وارنسی کی سڑکوں پر پی ایم موڈی کے سواگت کے لیے سڑکوں پر لوگ جگہ جگہ کھڑے تھے اور دونوں طرف اگر سڑک کے کناروں کے ہم بات کرنے پر لوگ ہی لوگ نظر آ رہے تھے پی ایم موڈی کی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر وہ بیٹھے تھے ہمیشہ ہم نے دیکھا پردھان منطری ہمیشہ اگلی سیٹ پ پر بیٹھتے ہیں اور بیک سیٹ پر سیم یوگی آدھتنات بیٹھے ہوئے تھے پردھان منطری موڈی اور سیم یوگی آئیپورٹ سے ایک ہی گاڑی میں بریکہ گیسٹ ہاؤس کے لیے نکلے تھے تو یہ ہم چار تصویر ہیں آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیسے پردھان منطری کی ایک جھلک پانے کے لیے لوگ بیتاپ تھے سواگت کیا گیا مکھے منطری یوگی آدھتنات نے پردھان منطری کا سواگت کیا پھاڑی بھیڑ رات ہونے کے ب آپ جوز ان کی ایک جھلک پانے کے لیے کھڑی ہوئی تھی اور پردھان منطری موڈی اگر آج کی بات کریں آج ایک بار پھر سے وارانسی کو وکاس کی سوگات دینے والے ہیں پردھان منطری کا آشی کو تیرہ ہزار کروڑ کی پریوجناؤ کی سوگات دیں گے وارانسی کے سڑک شہری آدھاتمی پریٹن سے جڑی کئی پریوجناؤں کا اوٹھاتن اور شیلہ نیاز بھی پردھان منطری کرنے والے ہیں اور سیر گووردھن اور کرکھیاں گاؤں میں ایک طرح سے جنسوا کو سمبودک کریں گے ساتھی ساتھ سندھ شیرومنی رویداز کی پرتیمہ کا انعورن بھی پردھان منطری کریں گے اب سے کچھ دیر بعد یعنی صبح ساڑھے نو بجے بی ایچ او کے سوہتنترتہ بھون میں پردھان منطری موڈی کا پہلا کارکرم ہونا ہے جہاں پردھان منطری نریند موڈی پرتیوگیوں سے سمواد بھی کریں گے سیر گووردھن رویداز مندر اس کے بعد جائیں گے ساتھی ساتھ مندر کے پاس پچیس فیٹ کی سندھ شیرومنی رویداز کی مورتی کا پردھان منطری آناورن بھی کرنے والے ہیں اور پھر دوپہر جب ہوگی پانے دو بجے کے قریب پردھان منطری موڈی وکاس سے جڑی پریوجرہوں کا شلہ نیاس اور ادھگھاتن کرنے والے ہیں اور اس میں سب سے بڑی بات بتا دیا آپ کو حمول کی بناس ڈیری کا ادھگھاتن ایسے میں شامل ہے یعنی کسانوں کو ایک طرح سے جو سوگات پردھان منطری دے رہے ہیں اور اب اسی کے اگر ہم اسی بات کو آگے بڑھا ہے تو پردھان منطری آج حمول دیری کا بھی ایک طرح سے ادھگھاتن کرنے والے ہیں تو بکاس کاریوں کا جائزہ لیا پردھان منطری نے کل جب دیر شام پہنچے پھر اس کے بعد ایک روڈ شو کیا اور سی ایم یوگی نے ان کا سواغت کیا اور آج کئی ساری سوگات پردھان منطری دینے والے ہیں وانہ نسی کی کاشی کی جنتہ کو میرے سائیوگی آمیت سنگھ اس وقت ہمارے ساتھ جن رہے ہیں آمیت پردھان منطری جب جب کاشی پہنچتے ہیں تو لوگوں کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہتا کچھ اسی طرح کی تصویریں کل دیر رات دیکھنے کو ملی جب پردھان منطری نے روڈ شو کیا رات ہونے کے باوجود سڑک کے دونوں اور لوگ ہی لوگ نظر آ رہے تھے پہلے ذرا کل کی بات کریں پھر آج کیا پردھان منطری کرنے والے ہیں اس کی بات بھی کریں گے آج سے دیکھیں پنکج جب سے پردھان منطری نریندر موڈی کو کاسی واسیوں نے اپنا سانسر چھولا ہے تب سے لے کر آج تک دیکھیں تو اپنے بی جی سیڈور سے پردھان منطری نریندر موڈی سمیں نکال کے چالیس بار سے جیادہ بار جو ہے وہ کاسی آ گیا ہے پردھان منطری نریندر موڈی دیش کے سب سے لوگ پریہ نیتا تو ہی ہیں دنیا کے بھی ہیں وہ لگتار ویدیس دورے پہ ہوتے ہیں لگتار دیس کے کونے کونے میں جاتے ہیں ابھی ہم کچھ دنوں پہلے ان کو دیکھے تھے اس طریقے سے ابودہبی میں جا کر انہوں نے مندر کا وہاں پر لوکارپن کیا تھا ایسے بی جی سیڈور میں سے بھی سمیں نکال کر وہ کاسی واسیوں کے بارے میں سوچتے ہیں پروانچل کے لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں اور یہاں پر وکاسکوریوچناؤ کا سلینیاز کرتے ہیں سلینیازی نہیں اس کو عملی جامہ پہناتے ہیں اوچک نیرکشن کرتے ہیں تاکہ جو سلینیاز کیا گیا ہے اس کا پھولا فائدہ جو ہے کاسی واسی اور پروانچل کے لوگ لے پائیں تو جاہیر طور پر یہی وجہ ہے کہ یہاں کے لوگ غافی زیادہ پسند کرتے ہیں پردان منطری نریندر موڈی کو اسی لئے دل ہو یا رات جب بھی پردان منطری نریندر موڈی کا کاسی میں آگمن ہوتا ہے چاہیر طور پر ہر کوئی ان کا دلدار کرنا چاہتا ہے دور دور سے لوگ یہاں پر پہنچتے ہیں آگل بگل کے جیلے سے یہاں پر پہنچتے ہیں کوئی چھتوں پر کھڑے ہوکے کوئی روٹ کے کنارے ایک جھلک پردان منطری نریندر موڈی کا پانا چاہتے ہیں بلکل تو ایک جھلک پردان منطری نریندر موڈی کی کاشی واسی پانا چاہتے ہیں اور جیسے کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آج کئی ساری پریوجناؤں کا اتنے سے گاٹے چھلنے نریندر موڈی کرنے والے ہیں اور بہت ساری سوگات کاشی واسیوں کو دینے والے ہیں فلال آپ کا بہت بہت شکریہ امید سنگھ اس تمام جانکاری ہے اور رخ کرتے ہیں انگلی خبر کا مطرہ کی شری کرشن جن بہومی اور شاہی عیدگاہ مسجد ویواد کو لے کر داخل عرضیوں پر علاوہ آدھ ہائی کورٹ میں سنوائی آج بھی جاری رہے گی ہندو بکش کی اور سے داخل کی گئی یا چکاؤں کی پوشنیاتا پر بحث چل رہی ہے ہائی کورٹ میں دو بہر دو بجے سے آگے کی سنوائی ہونی ہے ہندو بکش کی اور سے داخل کی گئی یا چکاؤں کی جو پوشنیاتا ہے اس پر لگاتار بحث چل رہی ہے یعنی ہائی کورٹ میں اس بات پر سنوائی ہو رہی ہے کہ عرضیاں ماننے لائک ہیں بھی یا پھر نہیں مسلم بکش یعنی شاہی عیدگاہ مسجد آج بھی اپنی دلیلیں جاری رکھے گی اس کے بعد اتر پردیش سنی سنٹرل وقف بورڈ اپنا پکش بھی رکھے گا مسلم بکش کی بحث پوری ہونے کے بعد ہندو بکش کو اپنی بحث کرنے کا موقع دیا جائے گا مسلم بکش کی اور سے دی گئی دلیلوں پر ہندو بکش اپنا جواب بھی داخل کرے گا جسٹس مائنگ کمار جین کی سنگل بینچ معاملے کی سنوائی کر رہی ہے الہباد ہائی کورٹ ایک ساتھ اٹھارہ عرضیوں پر سنوائی کر رہی ہے زیادہ تر عرضیوں میں شاہیدگاہ مسجد کی ہندووں کا دھارمک ستھل بتا کر اسے ہندووں کو سونپے جانے کی مانگ کی گئی ہے تو ایک ساتھ سترہ عرضیاں ہیں جن پر اس وقت سنوائی چل رہی ہے اور آج بھی یہ سنوائی جاری رہی ہے کرشن جن بھومی شاہیدگاہ معاملے پر آج بھی سنوائی ہوگی دوپیر دو بجے سے سنوائی شروع ہوگی دو دن میں یعنی آج دوسرا دن ہے مسلم بخش آج بھی اپنی طرف سے دلیلیں پیش کرے گا اور آئیے اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس معاملے میں ہندو بخش کا کیا دعویٰ ہے اور مسلم بخش کا دعویٰ کیا ہے ہندو بخش کا دعویٰ یہ ہم آپ کو ذرا بتانے کی کوشش کرتے ہیں شاہیدگاہ میں ہندو ستھاپت کلہ کے ثبوت جو ہیں وہ تتھیوں کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جارہا ہے یہ کہا گیا ہے ایدگاہ میں کمل اوم شیشنا کا نشان ہے دوسری طرف کہا گیا کہ مسجد میں کوئی اس طرح کا چن یا آکرتی نہیں ہے یہ بتا رہے ہیں ہم آپ کو ہندو بخش کیا کہہ رہا ہے اور مسلم بخش کیا کہہ رہا ہے شاہیدگاہ میں سواستک کا چن موجود ہے یہ ہندو بخش کی طرف سے دعویٰ کیا جارہا ہے تو وہیں یہ کہا گیا ہے کہ تیاس میں مندر کو توڑ کر مسجد بنانے کا کوئی تتھیے نہیں ہے مسلم بخش کی طرف سے کہا گیا ہے پریسر میں مندر ہونے کے پرتیق ہیں یہ ہندو بخش کہہ رہا ہے تو پلیسز آف ورشپ ایکٹ کے تحت یا تھا ستیتی برکرار رہے یہ مسلم بخش کی طرف سے کہا جا رہے ہیں مسجد کے نیچے کیشف دے مندر کا گرب کریے ہیں اور اس معاملے میں بہاری لوگ یاچی کا دائر کر رہے ہیں یہ کہا جا رہا ہے مسلم بخش کی طرف سے ویگیانک سروے کے بعد سچ سامنے آ جائے گا کرشن جن بھومی رسٹ نے اب تک کوئی سٹینڈ نہیں لیا ہے تو یہ دونوں ہی طرف سے اپنے اپنے دعوے کیے جا رہے ہیں اور سترہ ارز یہاں ہیں ایک ساتھ جس پر سنوائی اس وقت کوٹ میں چل رہی ہے آج بھی یہ سنوائی دوبارہ دو بہی دو بجے سے دو خیر شروع آپ کے نئے بھون کے لوکارپن سماروں میں پہنچی تھی ہر جلہ میں کم سے کم ایک بار کئی بار دو بار بھی جاتے ہیں ایک جلہ میں within one year خودراندر پردیش کے وجہ وارہ میں وعدے پورے نہ کرنے کا عروب لگا کر کانگریس کارکرتاؤں نے راج کی جگن سرکار کے خلاف زور دے دابت د cidade labs رائع خیر مجمل رائع رائع خلق رائع 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 موسیقی